السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں قرآن مجید کے حوالے سے جو ایک بات میں نے سمجھی ہے سیکھی ہے اپنی زندگی میں وہ آپ احباب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ میں نے جنو انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کی بندگی کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اسی طرح کئی مقامات پر قرآن نے یہ بات کی ہے کہ دعوت دی ہے عبدیت کی اسے پکارنے کا حکم بھی دیا ہے یہ بھی کہا ہے جگہ جگہ کہ اس کی تسبیق روح بھرا ہوا ہے قرآن مجید اس بات سے لیکن قرآن مجید جتنا کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے اس بات سے خالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ بات کہی ہو کہ میری حمد کرو یہ بات زیلی طور پر تو آئی ہے فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّ کا یہ بات تو کہی گئی ہے کہ اللہ کی تسبیق کرو اس کی حمد کے ساتھ برہ راس اللہ کی حمد کرو یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا حالانکہ قرآن مجید کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین اسی طریقے سے قرآن مجید اس بات سے ذکر سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ عالیہ کیا ہیں اس کے احسان کیا ہیں اس کا کرم کیا ہے اس کی شانیں کیا ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی اس میں ایک ہجاب محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہیں کہ میری حمد کرو اس لئے کہ کوئی عالی ہستی یہ نہیں کہے گی کہ میری تعریف کرو لیکن یہ بات ذیلی طور پر اس لئے کہہ دی کہ یہ بہرحال بندگی کا ایک تقاضہ ہے بندگی کا ایک تقاضہ ہے کہ جو ہستی اتنی غیر معاملی ہے اس کی حمد ہونی چاہیے یہ بندگی کا بھی ایک تقاضہ ہے اور یہ اخلاق کا بھی ایک تقاضہ ہے یہ انسانیت کا بھی ایک تقاضہ ہے اچھا ہوتا ہے تو اسے اچھا کہنا چاہیے جب کسی کی کوئی مہربانی ہمارے حال پہ ہوئی ہے تو اس کی تعریف ہمیں کرنی چاہیے یہ اخلاقی تقاضی ہے لیکن اگر یہ بات بڑھا ہے راست کوئی شخص کہے میں اگر یہ کہوں کہ جی میرے اندر یہ یہ خوبیاں ہیں میں یہ یہ کام کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں کسی موقع پہ اپنے کام کا تعریف کراتے ہوئے کچھ چیزوں کو بیان کرنوں جی میں نے فلا فلا کام کی ہیں لیکن یہ چیز کوئی اچھی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی میری اس پر آپ تعریف کریں صرف یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کوئی انسان نہیں کہے گا کم سے کم یہ آل اخلاق میں کوئی سندیدہ رویہ نہیں ہے اسی پس منظر میں اللہ تعالی نے یہ بات برہرہ نہیں کہی پورے قرآن میں نہیں کہی لیکن اس کا مطلب کیا ہے ہمیں یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے یہ ہے وہ بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اور جتنا کچھ میں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے میری رائی یہی ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت اپنے جگہ کرنی چاہیے اس کا حق ہے اس کی تسبیح بھی کرنے چاہیے اس لیے کہ جو کچھ لوگوں نے اس سے منصوب کر رکھی ہیں چیزیں اور اس کے مطالع غلط تصورات ہیں جب ہم اس کی تردید کرتے ہیں تو یہ اس کی تسبیح کا عمل ہوتا ہے ہمیں اللہ تعالی کے حضور شکر گزاری بھی کرنی چاہیے ہمیں اس سے دعا بھی مانگنی چاہیے اسے پکارنا بھی چاہیے سب بندگی کے تقاضی ہیں لیکن سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو چیز بندہ مومن کو کرنی چاہیے اور ایک عارف جو سب سے بڑھ کر چیز دریافت کرتا ہے دنیا میں جو سب سے بڑا کرنے کا کام ہے وہ خدا کی حمد ہے یعنی اللہ تعالی اپنی ذات میں ایک انتہائی خوبصورت پرسنیلٹی کا نام ہے انتہائی غیر معمولی احسان کرنے والی ہستی احسان کر کے بے نیاز ہو جانے والی ہستی یک طرفہ طور پر دینے والی ہستی بدترین لوگوں کو دینے والی ہستی دے کر عراس کرنے والی ہستی ہر طرح کی برائی برائی کے جواب میں نظر انداز کرنے والی ہستی ہر طرح کی گناہوں کو بہت حلم کے ساتھ نظر انداز اور برداش کرنے والی ہستی یعنی خوبی کا کوئی کوئی تصور اگر ہمارے ذہن میں آسکتا ہے وہ سب کی سب اللہ تعالی کے اندر جمع ہے پھر جس درجہ کا جمع اس نے پیدا کیا ہے جس درجہ کا وہ آرٹسٹ ہے اس کی سننائی کے جو نمون کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں جس درجہ کا وہ ذہین ہے اس کی بنائی ہوئی کائنات جس درجہ کی میتمیٹیکل اصولوں پر چل رہی ہے جو اس کی انائیتیں ہیں جو اس کا کرم ہے جو اس کا فضل ہے یعنی جمال و کمال کے ایسے جلوے اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں کہ ہم بدقسمت اس پر توجہ نہیں کرتے لیکن اگر توجہ کریں تو خوبصورتی کی اس دنیا میں انتہا ہے اچھا ہم چونکہ جانوروں کی سطح بھی جیتے ہیں چلی جمالیات کو چھوڑ دیجئے کھانا تو ہم سمجھتے ہیں نا لذیذ کھانا چاہا ہوتا ہے تو ٹھیک اس کا شکر بھی ادا کر دیتے ہیں لیکن ایک چیز اپریسیشن بھی تو ہوتی ہے نا کہ وہ ہستی کیا ہوگی جس نے اتنے لذیذ ذائقے تخلیق کی ہیں یعنی یہ کبھی سوچنا چاہیے ہمیں جس نے اتنے خوبصورت رنگ تخلیق کی ہیں جس نے اتنے خوبصورت مناظر تخلیق کی ہیں تو اس کی اپریسیشن کیسے ہونے چاہیے اس کی مدہ سرائی کیسے ہونے چاہیے اس کی سنہ کیسے ہونے چاہیے دل نکال کے قدموں پر رکھ دینا چاہیے حق یہ ہے اس کا اور زبان اس کی تعریف سے تھکنی نہیں چاہیے بدقسمتی ہم یہی کام نہیں کرتے جو بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں وہ اس تصور سے واقف نہیں ہے اور دوسری طرف وہاں ہجاب کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں ہر چیز بیان کی اس کو بیان نہیں کیا کہ میری حمد بھی کر لیا کرو اس لیے کہ اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آلہ انسان سب کچھ کر کے یہ کہے جب آلہ انسان یہ بات نہیں کہتا تو کوئی آلہ ہستی پروردگار عالم کی ہستی یہ کیسے کہہ سکتی ہے تو اس نے اگر تسبیح کے زیل میں یہ بات کہی ہے تو صرف اس پہلے اس سے کہی ہے کہ تم جو دوسروں کی حمد کے نغمے گاتے ہو تو میری حمد بھی کر لیا کرو اس لیے کہ بہرحال تم پکڑ سے بچ جاؤ گے قیامت کے دن پکڑ سے بچ جاؤ گے لیکن یہ بات ایک واضح مطالبے کے طور پر قرآن مجید نے اگر نہیں کی ہے اللہ تعالی نے نہیں کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اس سے ہجاب آتا ہے جس وقت یہ بات میں نے ڈسکبر کی تو اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں ہر بندہ مومن کی زندہی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑھ کے وہ اللہ کی حمد کرے اور ہر چیز میں اس کی خوبصورتی اور اس کی جمال کے نغمے گائے جس سخص نے یہ کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کا سب سے بڑا عارف ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين